جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اپنی قسمت تو مقدر پر ناز کریں کہ اللہ کا کرم ہو گیا ان پر کہ وہ روزے رکھتے ہیں جو لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں تو وہ اس واقعے کو سن کر روزے رکھنا شکل کر دیں اور فائدہ کیا ملے گا جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں تجھے اور مجھے ملا ہے موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا پربردگار ترالہ جبال نبی کون ہے یہ کس کے لئے رکھے ہیں اللہ نے فرمایا میرا آخری پیغمبر محمد دنیا میں آئیں گے میں یہ ان کے لئے دو نور کو بچا کے رکھا ہے ان کی امت کو ان کے صدقے میں عطا فرمانا ہے سبحان اللہ ان کی امت کو ان کے صدقے میں عطا فرمانا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سنا تو کہنے لگے کہ پربردگار بتا یہ نور ہے کون کون سے یہ دو نور ہیں کون کون سے ایک دائیںی طرف نور دیکھا ایک بائیں طرف نور دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مولا بتا دے یہ نور کس بات کے آواز آتی ہے میرے قلیم یہ جو دائیں طرف نور دیکھ رہے ہو یہ قرآن کا نور ہے بائیں طرف جو دیکھ رہے ہو یہ رمضان کے روزوں کا نور ہے یہ رمضان کے روزوں کا نور ہے اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سوال عرض کر دیا او میرے مولا پھر مسئلہ حل کر دے او میرے ربا بتا دے یہ قرآن کیا ہے یہ رمضان کے روزے کیا ہے میرے قریمہ کا کے غلاموں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قرآن وہ میرا کلام ہے جب میرے لجبال نبی محمد کا امتی اسے ہاتھ لگائے گا تب بھی سوا بتا فرماوں گا جو اسے چومے گا تب بھی سوا بتا فرماوں گا جو سینے سے لگائے گا اسے بھی سوا بتا فرماوں گا جو اس کی تلاوت کرے گا اسے بھی سوا بتا فرماوں گا بے شک کیا کہنے بھائی زندہ بھائی اب یاد رکھنا میرے نبی کے غلاموں جو قرآن کو چھوے سواب ملے جو قرآن کی تلاوت کرے اسے بھی سواب ملے اور جس نے تیس پاروں کوک دل میں حفظ کیا ہے اس سینے میں محفوظ کیا ہے اس کی شانیں کیا ہوگے اس کا کمال کیا ہوگا وہ کمال ابھی آنکہ پتا چلے گا مزا جائے گا آرے فرضا قریشی اللہ کا شکر ہے یہ کمال میرا نہیں ہے میں اپنی ماں کی دعاوں کے صدقے میں اللہ کا عسان اور شکر ہے آرے فرضا قریشی اتنا کامیاب ہو چکا ہے میرے قریمہ کا سیدے کونین کے غلاموں میری کوئی حیثیت ہو میرا کوئی کمال نہیں یہ سب کمال میرے اور تیرے نبی کا کمال ہے یہ کمال تیرے اور میرے نبی کا کمال ہے اللہ کے پاک پیغمب جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں انسیا مولا یہ بتا دے پھر اس قرآن کی کوئی اور بھی شان ہے رب کی طرف سے جواب آتا ہے او میرے قریم اس کی شان ہے یہ تو بتا دی مگر ایک شان یہ ہے جو اسے دین میں بسا کے جائے گا جو اسے پیار کر کے جائے گا جو اس کی تلاوت کر کے دنیا سے جائے گا جب دنیا فنا ہو جائے گی قیامت آ جائے گی سب ختم ہو جائے گا میدانے میں شر قائم ہوگا ہر شر کا میدان ہوگا جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور اسل وقعہ میدانے میں شر میں جمع ہوں گے اور ان کی امتیں بھی وہاں پہ ہوں گی جب تمام لوگوں سے سابو کتاب لیا جائے گا سب نفسی نفسی کے عالم میں پریشان ہوں گے کسی کے ٹکنوں تک کسی کے گھٹنے تک کسی کی کمر تک کسی کے سینے تک کوئی شراب اور پسینے میں ٹوب رہا ہوگا اس لیے کہ کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہوگا ایسے پرفتن ماحول میں ایسے نازک ماحول میں ایسے پیانک گرمی کے ماحول میں میدانے میں شر میں جب میرا بندوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا بات کس کی چل لئے گفتو جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت کی چل رہی ہے اللہ نے فرمایا او میرے قنیم جب آخری بقت ہوگا حساب و کتاب ہونے کے بعد فیصلہ ہو جائے گا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہوں گے جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں گے مگر جہنم میں جانے والوں میں وہ بندہ جائے گا جس نے قرآن کو پیار کیا ہوگا جس نے قرآن کو چھوا ہوگا جس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی یہ میرا کلام سامنے آ جائے گا یہ قرآن کہے گا اوہ پیرے مولا یہ بندے کہا جا رہے ہیں کرم فرما دے یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے مجھے ہاتھ بھی لگایا ہے جس نے مجھے سینے سے بھی لگایا ہے جس نے مجھے میری تلاوت بھی کی ہے یہ کس کے بارے میں بولے گا اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے سب ٹھیک تو نہیں ہو سکتے ہیں سب ہی مہندار تو سب لوگ قرآن اتنے لوگ بھی تلاوت کرتے ہیں وہ سب لوگ میں کوکار تو نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ گنہگار بندہ بھی قرآن پڑھتا ہے جھوٹ بولنے والا بھی قرآن پڑھتا ہے جھوٹ بولنے والا بھی دکا کرنے والا بھی اگر قرآن کی تلاوت کیے ہوئے ہیں قرآن تو پڑھتا رہتا ہے مگر یہ قرآن کی پرکت ہے پرنے کی گنہگار ہے مگر قرآن اس پہ رحم فرمائے گا شفاعت اس کی کروائے گا قرآن اس کی شفاعت کے لیے رب کی بارگاہ میں آذر ہو جائے گا او میرے مولا میں مانتا ہوں یہ گنہگار ہے مگر یہ وہ بندہ ہے جس کی زبان سے تیرا کلام ادا ہوتا رہا ہے میرا میرا یہ میری تمنا ہے میری عارض ہو ہے او میرے مولا تیری بارگاہ میں کہ اسے چہنم میں نہیں ڈالنا ہے جنت عطا فرما جنت عطا فرما کون سا قرآن وہ قرآن جو نہ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے نہ نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے اس لیے قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث نبی کا فرمان ہے شرکتا ہے اے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمان بے شک بے شک سبحان اللہ بدلے کا زمان لاکھ مگر قرآن نہ بدلا بے شک سبحان اللہ جائے گا میرے قریمہ کا سیدے کونے ان کے غلاموں یہ بہت مکمل ہوئی یہ قرآن کی شک جی جی بے شک اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ دائیں طرف والا نور ہے مسئلہ لو گئے رب کی بارگاہ میں کہا پربردگار یہ بائیں طرف والا نور کے آئے اللہ نے فرمایا قلیم یہ بائیں طرف والا نور یہ رمضان کے روز لے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ارز کیا مولا یہ بتا کہ یہ جو رمضان ہیں تیرے محبوب کی امتی روزہ رکھیں گے انہیں فائدہ کیا لے ان کو پروٹکل ملے گا کیا اس سے فائدہ کیا ملے گا اب آپ اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے رمضان کا مہین آ رہا تو میں نے اس لیے اس روایت کو اور اس واقع کو پیش کرنے کی ضرورت سمجھی جی لگا کے بول دیں سبحان اللہ اور جی لگا کے بول دیں یا رسول اللہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں اتنا عرض کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے قیب سے آواز آتی ہے میرے قلیم یہ جو بائیں طرف والا نور ہے یہ رمضان کے روزوں کا نور ہے اللہ کے پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے یہ بتا دے یہ نور کس بات کا ہے یہ دوسرا بائیں طرف والا جواب آتا ہے رمضان کے روزوں کا نور ہے جو میں اپنا آخری پیغمبر دنیا میں بیجوں گا جب میرا دنیا میں لجپال نبی آئے گا اس کے امت دیوں گے جب وہ روزے رکھیں گے شانے یہ عطا فرماؤں گا تم نے ایک زمانے سے تمنا کیے تم نے ایک زمانے سے سرار کیا ہے رب یارنی انظر ہوئے لے او میرے مولا تو پردہ ہٹا دے جلوہ دکھا دے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں او پیغمبر میرے موسیٰ تم نے تمنا کرتے رہے تم نے آرزویں کیے مجھے جلوہ دکھا دے پردہ ہٹا دے او میرے کلیم مگر میری طرف سے جواب آتا رہا لن تارانے او میرے موسیٰ موسیٰ تُم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے میری طرف سے جواب آتا رہا جم نے موسیٰ موسیٰ پردہ دکھا دے پردہ ہٹا دے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا کلیم تُم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے جب موسیٰ علیہ سلام نے یہ سنا تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام سے آگے رب کی کیا گفتگو ہوتی اور جی لگا کے بولے صبح اللہ کے پاک پیغمب جناب موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا شاہ نے بتا دے شاہ نے اس کی کیا ہے فائدہ کیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے میرے رب نے فرمایا او میرے محبوب نبی میرے کلیم موسیٰ یاد رکھنا جب میرا آخری نبی کا امتی روزہ رکھتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ تاج و شریعہ نارے تکبیر نارے رسالت دیکھئے حضرات ماشاءاللہ کردار و ملکی ظلفوں کو سوارنے کے لئے حضرتِ اللہ ماں و مولانا مفتی منظور علم صاحب قبلہ حضرت کی آمد آمد ہو چکی ہے اور انہی کے ساتھی ساتھ پیکرِ اخلاص و محبت ناشرِ مسلکِ عالی حضرت مولانا نفیس مصباحی صاحب قبلہ متزل لہو نورانی حضرت کی بھی آمد آمد ہو چکی ہے آپ عدب و احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ میں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ حضرت کی آمد آمد ہو چکی ہے محبت کے ساتھ میں بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیے عدب و احترام کے ساتھ میں عدب بہا لکھیں عدب برقرار رکھیں جس لمحے کا جس گھڑی کا ہمیں اور آپ کو بے سبری سے انتظار تھا ماشاءاللہ وہ وقت وہ لمحے آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ملاعظہ کر رہے ہیں حضرت کی آمد آمد ہوپس سے بیٹھے موسیقی